اس کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بہت اچھی طرح کرتی ہے ابن ماجہ کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا مومن کے لیے خوف خدا کے بعد سب سے زیادہ مفید اور باعث خیر نعمت نیک بیوی ہے جب وہ اس سے کسی کام کو کہے تو خوشی سے کر دے جب وہ اس پر نگاہ ڈالے تو اس کو خوش کر دے یعنی بیوی کا حال حلیہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو شہر کو خوش کرے نہ کہ گھر میں محلی کچھ لی اور ساری زیب و زینت بازار کے لی اور جب وہ اس کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو وہ اس کی قسم پوری کر دے جب وہ کہیں چلا جائے تو وہ اس کے پیچھے اپنی عزت و عبرو کی حفاظت کرے اور شہر کے مال اور اسباب کی نگرانی میں شہر کی خیرخواہ اور وفادار رہے تو یہ ہیں ایک اچھی بیوی کی خصوصیات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جو اس آیت کی بہترین وضاحت کرتی ہیں نمبر ایک اطاعت اور اطاعت میں کیا کہ کوئی کام کہے تو خوشی سے کرے اور نمبر دو اگر وہ بیوی کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اس کی قسم پوری کر دے اور اس اطاعت میں صرف یہ اطاعت ہی نہیں آتی کہ وہ کہے کھانا لا دو تو لا کے رکھ دے اور وہ کہے کہ بازار چلو تو ساتھ چل دے اس اطاعت میں شوہر کی جسمانی ضرورت پوری کرنے کی اطاعت بھی شامل ہے جسے بعض اوقات بہت سی پڑھے لکھی خواتین اپنے حق میں ایک ظلم سمجھنے لگتی ہیں موسیقی موسیقی